اسلام علیکم احمداد سنرو وفا کی حکومت یہ کیوں تاثر دے رہی ہے کہ اس کے دن گنے جا چکے ہیں اسیمبلیاں ٹوٹ جائیں گی اور الیکشن ہونے جا رہے ہیں فوری طور پر الیکشن ہونے جا رہے ہیں یہ تاثر اب کوئی اور نہیں پہلے اپوزیشن کہتی تھی حکومت دسمبر میں گئی جنوری نہیں دیکھے گی دوہزار بیس میں نہیں جائے گی انیس میں ختم ہو جائے گی دوہزار اکیس حکومت کے لیے آخری سال ثابت ہوگا اب حکومت خود اپنے لیے ایسا تاثر دے رہی ہے کہ اب ہمارے دن گنے جا چکے ہوں ہیں ایسا کیا ہو رہا ہے کل وفا کی کابینہ کا اجلاس تھا اور وفا کی کابینہ کے اجلاس میں وہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا نیا شوشہ چھوڑا ہوا ہے وفا کی حکومت نے اس کے لیے اور اس کے علاوہ مجموعی طور پر انتخابی اصلاحات کے لیے ایک آرڈینرز جاری کر دیا آرڈینرز جاری کرنے کی منظوری دے دی گئی ایک آرڈینرز کی منظوری دے دی گ ہوگا اب یہ سارا کچھ یعنی ووٹنگ مشین آرڈینرز اپوزیشن کے ساتھ بات کی نہیں اپوزیشن کے ساتھ ٹی وی ٹاک شو پر گپ شپ کی کسی قسم کی کوئی انگیجمنٹ کی نہیں ہے اور پھر ساتھ ساتھ یہ تاثر بھی دیا جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ شاید عمران خان صاحب کبھی بھی سمبلی توڑ سکتے ہیں صد امر نے کہا ٹی وی پر آ کر کہا تو کیا حکومت کو جلدی کیوں ہے حکومت کو ایسا کیوں لگ رہا ہے اور ایسا پیچھے کون پڑا ہ ہوا ہے بھائی کہ اب آرڈینرز کے ذریعے الیکشن اصلاحات یعنی کیا حکومت کے پاس اتنا وقت نہیں ہے تو یہ سارے معاملات ہیں اور ایک بڑا دلچسپ ہے صورتحال بنی کہ جس وقت جس لمحے جس گھڑی یا جس دور میں حکومت کو کرونا سے مٹنے کے لیے لوگوں کے لیے وینٹی لیٹر مشینیں چاہیئے تھی تو حکومت ووٹنگ مشینوں کے پیچھے پڑ گئی پرویز رشید صاحب ہے بہت زیرق سیاستدان ہے اور پاکستان کے چند گنے چنے باوصول سیاسی لوگوں میں سیاسی جو لیڈر بن کے بھی کارکن رہتے ہیں اور اپنے جو چند موٹے موٹے اصول ہیں ان پر وہ کمپرمائز نہیں کرتے اور پھر اس کا ظاہر ہے پھر ڈاؤن لیکس کی شکل میں یا کسی اور شکل میں پھر سینٹ کی الیکشن میں ایوین اپنی جماعت بھی پھر ان کو جب وہ ٹکٹ ہوتا ہے ان کا سینٹ کا اور ان کی بقائی اجاز آتی ہیں تو پھر وہ پیچ بارالا وہ معاملہ لیکن پرویز رشید صاحب نے بڑا دلچسپ ٹویٹ کیا تھا کل وہ یہ تھا کہ کرونا گد کی طرح بے بس عوام کے سروں پر موت کا رکس کرتے منڈا رہا ہے ضرورت اکسیجن وینٹی لیٹر اور ویکسین کی ہے لیکن سنگدل اور لا پرواہ حکومت ووٹنگ مشینوں کی ٹافیاں باٹ رہی ہے جیسے بچہ دودھ کے لیے بلک رہا ہو اور اسے دلھن لا کر دینے کے وعدے پر ٹرخا دیا جائے شب حضرے تو سہر دیکھیں اب یہ شب ہے کہ گزرنے کا نام نہیں لے رہی سہر ہے کہ آ نہیں رہی اب یہ معاملہ جو ہے یہ پرویز رشید صاحب کا جو ٹویٹ ہے اس سے مجھے ظاہر ہے یہ چیز ذہن میں آئی کہ ہر واقعی اس وقت چاہیے تو وینٹی لیٹرز اکسیجن اور کرونا کے خلاف اقدامات چاہیے وفاقی کا بھی نہ بیٹھ جاتی ہے کہ اب ہم نے اگلے الیکشن کے لیے کیا آرڈیننس جاری کرنا ہے اچھا جب پہلے آرڈیننس اور اس کے بعد ووٹنگ مشین کی حقیقت اب آرڈیننس جو ہے جو میں سوال بار بار کر رہا ہوں کہ بھائی وفاقی حکومت کو کیوں جلدی ہے کس چیز کی جلدی ہے آرڈیننس کی عمر ہوگی ایک سو بیس دن ایک سو بیس دن کے بعد آرڈیننس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اس ایک سو بیس دن کے دوران اگر یعنی آج آرڈیننس اگر جاری کیا کل پرسوں ترسوں ایک ماہ کے اندر دو ماہ کے اندر ایک سو بیس دن مطلب چار ماہ چار ماہ کے اندر قومی اسیمبلی یا سینٹ کا اجلاس آئے گا تو آرڈیننس اس میں پیش کرنا لازمی ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ اجلاس ہوتے جائیں چلتے جائیں اور آپ آرڈیننس پیش نہ کریں اور اس کے بعد ایک سو بیس دن کے بعد وہ آرڈیننس لیپس کر جائے گا ختم ہو جائے گا اور پھر اسی مدے پر اگر یہ انتخابی اصلاحات ہیں تو انتخابی اصلاحات پر حکومت صرف دو آرڈیننس جاری کر سکتی ہے بس تیسرا آرڈیننس جاری نہیں کر سکتی اگر وہ آرڈیننس جاری کرتی ہے آرڈیننس لیپس کر جاتا ہے قومی اسیمبلی یا اور سینٹ سے منظور نہیں ہوتا تو حکومت ایک اور آرڈیننس جاری کرے گی وہ منظور کرانے کی پابند ہوگی وغیرنا نہیں ہوگا سوال یہ ہے کہ جب حکومت نے عمران خان صاحب نے این اے ٹو فور نائن میں چھتے نمبر پہ چوتھے نمبر پہ آنے کے بعد پی ٹی آئی کے وزیراعظم عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ داگیا تھا جس میں انہوں نے ای وی ایم کا خیال پیش کیا تھا حالانکہ ای وی ایم کا خیال پرانا تھا ان کا اور ایک بار پہلے یہ دوہزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی کے جو خیال کے طور پر اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں جو الیکشن اصلاحات کی تھی اس میں بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا ایک تصور تھا لیکن وہ جو تھا پیپلز پارٹی والا تھا وہ تھا ایک مشین ہوگی جو آئیسولیٹڈ ہوگی جس کے اندر صرف ڈیٹا ہوگا ایک چپ ہوگی جس میں جو چھے سات سو آٹھ سو پولنگ ووٹس کی پولنگ اسٹیشن ہوگی اس میں ایک چپ ہوگی اسی پولنگ اسٹیشن کے ووٹرز کی اور اس میں وہ بندہ جو بھی ہوگا وہ جائے گا اور جا کر اپنا تہم امپریشن کرے گا تو اس سے اس کی پرچی نکل آئے گی اور پھر وہ ووٹ کاسٹ کرے گا لیکن اس مشین پر بھی کومپلیکیشن سائیں تھی اور اس مشین کے لیے بھی جو تجربہ بھی کیا گیا تھا ایک چھوٹا سا تو اس میں کافی سارے مسائل آئے تھے تو معاملہ وہی کا وہی رہ گیا تھا اس کے بعد دوہزار اٹھارہ میں جب عمران خان صاحب الیکشن سے پہلے جب الیکشن اصلاحات کی بات چل رہی تھی تو اس سے پہلے دوہزار اٹھارہ سے پہلے الیکشن کمیشن میں یہ جو ساری سیاسی جماعتوں کو کہا گیا تھا کہ اپنے اپنی تجاویز دے کہ الیکشن کو کیسے صاف شفاہ بنایا جائے تب بھی زیادہ یہ آئیڈیا پھر پی ٹی آئی کا تھا پی ٹی آئی کو خیال تھا کہ وہ ای وی ای ووٹنگ مشین کے ذریعے ووٹ کروایا جائے الیکٹرونک ووٹ ہو تو اس میں ڈیلیبریشن سوئی تھی اور اس میں ایک چیز سامنے آئی تھی کہ ہمارے یہاں کچھ پانچ فیصد تک چار پانچ شے فیصد تک لوگوں کے تھم امپریشن مشین نہیں لیتی وہ مزدور ہے یا وہ بزرگ ہیں یا اس طرح کے اور میرے ساتھ خود بھی ہوتا ہے بہنگ جانا ہوتا ہے کسی ایزی پیسہ والے پر کہیں جانا ہوتا ہے جب تھم امپریشن کرو تو دو دو تین تین چار چار بار ہوتا ہے میں جب ایک ادارے میں کام کرتا تھا تو وہاں پہ میرا تھم امپریشن کام نہیں کرتا تھا پھر میرے وہ جو ہے وہ فیس امپریشن آنکھوں کے امپریشن کے ساتھ میری ہوتی تھی تو یہ ہوتا ہے اور بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو پانچ پرسنٹ تو وہ تھے جب انہوں نے اس وقت کیا تھا الیکشن کمیشن کے ساتھ جو چل رہی تھی اصلاحات چل رہی تھی تو اس میں بہرحال پھر وہ آر ٹی ایس کا نیا آ گیا تھا کیونکہ وہ مشین کے ذریعے ووٹ کروانا تھا نا تو مشین کے ذریعے ووٹ کروا کے ہی کچھ نتائج لینے تھے تو بہرحال وہ نہیں چل سکا تھا تو اس کے بعد پھر آر ٹی ایس والا معاملہ آ گیا تھا تو جب پہلے سے دو بار یہ تجربہ ناکام ہو چکا مسترد ہو چکا تو اب پھر وزیراعظم عمران خان صاحب نے این اے ٹو فور نائن میں شکست کھانے کے بعد پھر ایک ٹویٹ کے ذریعے ایک شوشہ چھوڑ دیا کہ جناب الیکٹرونک مشین پہ آنا چاہیے آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں ستر کے بعد کوئی بھی الیکشن جو ہے وہ ایسا نہیں رہا جو متنازعہ نہ ہو جس پر سوالات نہ اٹھے ہو ٹرمپ نے بھی پچھلے امریکن الیکشن میں بہت شور کیا تھا دھاندلی کا رونا رویا تھا لیکن کیونکہ وہاں پر ای وی ایم مشینز تھیں تو ٹرمپ انہیں کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے تھے تو اس وجہ سے جو ہے وہاں پر جو ہے وہ الیکشن متنازعہ نہیں بن سکا لہٰذا ہمیں بھی اس طرف جانا ہوگا اور اس کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے فواد چودری صاحب کی اور بابا روان صاحب کی اس پریس کانفرنس میں وہ جو تھے کانون وہ جو ترمیمیں وہ بتاتے ہیں جس میں ای وی ایم والا ایکٹ آف پارلیمنٹ تھا اس کے علاوہ کچھ اور ترامیم تھی اور اس کے بعد کچھ دو ترامیم تھی جس میں ایک ترمیم تو تھی سینٹ میں اوپن بیلٹ کے ذریعے آئین میں ترمیم کا تھا اوپن بیلٹ کے ذریعے ووٹ کا اوپن شو آف اینڈ کے ذریعے ووٹ کا اور دوسرا تھا اور سیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دینے کی ترمیم تھی اور باقی ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے کچھ قانون سازی تھی تو اس میں ای وی ایم کا بھی تھا وہ پریس کانفرنس ہو جاتی ہے پریس کانفرنس کے بعد اپوزیشن کے ساتھ ٹاک شوز میں حکومت اور اپوزیشن کے لوگوں کی باتیت ہوتی ہے احسن اقبال صاحب فواد چودری شازیب خانزادہ کے پروگرام میں بیٹھتے ہیں وہاں پر احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا اور اس کے پاس ان کے پاس سولیڈ لوجک تھی دلیل تھی اور پیپلز پارٹی بھی اس پر راضی نہیں تو حکومت نے کیا کیا کہ ج بجائے اس کے کہ اس میں اگر اصلاحات مقصود ہیں اگر کوئی واقعی صدھارہ لانا ہے حکومت نے تو اس کا بہتر طریقہ یہ تھا کہ بھائی آپ ایک ماہرین کا وفت بنائیں اپنا ان کو کریں قائل کریں اپوزیشن کو قائل کریں الیکشن کمیشن میں جائیں الیکشن کمیشن کو قائل کریں کیونکہ الیکشن کمیشن کے انپوٹ کے بغیر اس طرح کی قانون سازی کا فائدہ نہیں ہوگا عمل درام انہوں نے کروانا ہے الیکشن کمیشن نے اور الیکشن کمیشن سے پوچھ کر ہی یعنی قانون وہ جو میں نے کہا تھا نا حسن اکبال صاحب نے اسی پروگرام میں کہا تھا کہ الیکشن کمیشن ہی اس پر کر سکتا ہے جو اصلاحات کر سکتا ہے پارلیمنٹ نہیں کر سکتی یہ بات غلط ہے اختیار پارلیمنٹ کا ہے انپوٹ الیکشن کمیشن کا ہونا چاہیے الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہیے الیکشن کمیشن جیسے ماضی میں میں نے کہا کہ جناب الیکشن کمیشن میں سارا تجربات دونوں پیورس پارڈی کے دور میں بھی اور میاں صاحب کے دور میں بھی الیکشن ک تو ابھی بھی بجائے اس کے ایک ووٹنگ مشین ای وی ایم کی مشین لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے وہ جو میں بزارش کر رہا تھا کہ ٹی وی ٹاک شوز پر انگیج کرنے کے بجائے اپنے ماہرین کو بٹھانے کے بجائے اپنے پولٹیکل لیڈرز کو جو قائل کرے جیسے دوہزار آٹھ کے بعد اٹھاری ترمیم میں ہوا تھا لٹرلی وہ جوتیاں گھسنے والی بات مثال تھی نا وہ ہم نے دیکھی آنکھوں کے زامنے کہ پیولز پارٹی کہ رضا ربانی صاحب وہ جو فاروق ا نایک صاحب اور دیگر جو قائدین تھے کمیٹی میں اٹھاروی ترمیم کی کمیٹی میں وہ جاتی عمرہ آتے تھے ہماری آنکھوں کے سامنے اندر جاتے تھے پلندے لے کر اور اندر سے ان کو بتایا جاتا تھا کہ جناب یہ ترمیم تو نہیں ہو سکتی اس پر دوبارہ بات ہوگی اس کو ذرا اس طرح کر کے لے آئیں پھر وہ جاتے تھے پھر واپس آتے تھے پھر یہ ہی ہوتا تھا لیکن پتہ نہیں کتنے درجنوں میٹنگز اور ملاقاتوں کے بعد فائنلی اٹھاروی ترمیم ہو گئ جب پولٹیکل پارٹیز بیٹھتی ہیں اگر آپ کی نیت اصلاحات کی ہے تو پھر تو آپ اصلاحات کر سکتے لیکن اگر آپ کی نیت صرف بلف کرنے کی ہے اگر آپ کی نیت صرف اسیملیاں توڑ کے توڑنے کی دھمکی کسی کو دینے کے لیے اور پھر آرڈیننس لاکر یہ دکھانے کے لیے کہ جناب اب ہم تو جلدی میں ہیں ہمیں بہت جلدی ہے اور ہم آپ دیکھ لیں اب ہم کچھ کر کے دکھائیں گے کر کے دکھائیں گے کہ مطلب کہ بھائی اب آپ کیا تم بلیک میل نہیں ہوں گے کہ آپ ہم فلان 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 جو ہے وہ ڈکٹیشنز دے رہے ہیں تو ہم آپ نہیں کریں گے ظاہر ہے وہ کسی کے لیے ہے تو وہ بجائے یہ کرنے کے کہ آپ انگیز کر رہے ہیں پوزیشن کو آپ آرڈیننس لے کر آرہے ہیں تو پھر شک گزرتا ہے کہ کیا جلدی ہے اب میں نے پتا کرنے کی کوشش کی کہ کیا واقعی عمران خان صاحب جو ہے وہ اسیملیاں توڑنا چاہتے ہیں تو پتا چلا کہ جی عمران خان صاحب تو وزیر اعظم بنے تھے وزیر اعظم بننے کے لیے باقی باقی ان کا کوئ کوئی مقصد نہیں تھا تو وزیر اعظم جب تک بنے ہوئے وہ بنے رہیں گے اسیملیاں توڑنے کے لیے کی جو وہ بات کر رہے ہیں وہ کہیں اور کسی کو میسج کر رہے ہیں کہ جناب میں یہ بھی کر سکتا ہوں اور جہاں تک یہ ووٹنگ مشین کی بات ہے کچھ ایکسپرٹس تھے ظاہر ہے ہم تو سائنس کو بالکل زیرو ہیں تو کچھ ایکسپرٹس سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ جناب اس ووٹنگ مشین سے پہلے اعتماد کی بحالی ضروری ہوگی پاکستان میں اعتماد کا فقدان ہے دھندل جو ہوتی ہے ہوتی ہے نہیں ہوتی دھندلی کا الزام لگتا ہے اعتماد کے فقدان کی وجہ سے اور دوسرا ووٹنگ مشین وہ جو ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو یقینی بنانی ہے کہ کیا وہ سسٹم فول پروف ہوگا کیا اس کو کوئی ٹیمپر نہیں کر سکے گا اور ٹیمپر ہونے کے بعد وہ ٹریسیبل ہوگا کیونکہ ٹیمپر ہونا آسان ہے ٹریس کرنا مشکل ہے اس کو اس میں جو ٹیمپر کر دیا گیا اس کے بعد کس نے کس کو ووٹ ڈالا اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ بھائی ووٹ کی جو سیکریسی ہے کہ کس نے کس کو ووٹ دیا وہ اس مشین میں کمپرومائز ہوگی تو وہ اس کو کیسے یقینی بنایا جایا کہ بھائی یہ نہیں ہوگا اور یہ ڈیٹا بیس اگر کسی ایک پلٹیکل پارٹی کے پاس جو آج حکومت میں چلی گئی تو پاکستان میں تو یہ ہے کہ بھائی آپ نے مجھے ووٹ نہیں دیا تو آپ کے تو کھیتوں کا پانی بند ہو گیا نا آپ نے مجھے ووٹ نہیں دیا تو آپ کی فیکٹری کی گیس تو نہیں ملے گی بھائی آپ نے مجھے ووٹ نہیں دیا تو آپ تو مینسپل کمیٹی کی اس حدود میں د جگہ رہی ہے تو پھر اگر یہ ہوگا ڈیٹا بیس یہ ہوگا تو پھر تو بھائی آپ تو کسی کو بھی وہ وکٹوائز کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ جلدی کس چیز کی ہے جو آرڈیننس ایک سو بیس دن میں ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد ایک سو بیس دن اور حکومت کے پاس ہوں گے اور اس دوران آرڈیننس آپ کو اسیمبلی میں لانا پڑے گا تو آپ اسیمبلی کا اجلاس بولائیں وہاں اپنی ترامیم پیش کریں پارلیمنٹ کی کمیٹی موجود ہے اس کمیٹی کے ذریعے آپ اس سارے عمل کو کریں اور وہاں پر اگر مقصد ہے یہ بنانا ترمیم کرنا اور اگر مقصد صرف شوشہ چھوڑنا ہے کرونا کی لہر آ رہی ہے اس لہر سے لوگوں کی توجہ ہٹانی ہے بجٹ آ رہا ہے آپ کے وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بجٹ بنانے کے قابل نہیں ہیں آپ کے حالات بہت برے ہیں آپ اس سے توجہ ہٹانے کے لیے کر رہے ہیں یہ والا کچھ آپ کی جو مہنگائی ہے وہ آسمان پہ جا رہی ہے لوگ چیخ رہے ہیں آپ اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ کچھ کر رہے ہیں تو پھر یہ ایک حربہ ہے ایک اور حربہ بھی وہ جو بازی میں بھی کوئی کامیاب کبھی نہیں ہوا آپ ایکسپوز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو ابھی جو یہ ای وی ایم کا معاملہ اور ای وی ایم کے بعد آرڈیننس جاری کرنے کا فیصلہ اور پھر یہ والا تاثر دینا کہ ہم حکومت توڑ سکتے ہیں تو یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے جہانگی ترین گروب بنایا ہے جس اس کی طرف عمران خان صاحب کا شک ہے عمران خان صاحب ان کو اصل میں میسیجنگ کر رہے ہیں وہ جو بریفنگیں دے رہے ہیں آرمی چیف صاحب کہ جناب اگر یہ حکومت اپنا مدد پوری اپنا اس کے پاس نمبر نہیں ہوں گے بجٹ پاس کروانے کے لیے تو پھر وہ گھر چلی جائے گی عمران خان صاحب کو نمبر وہ خود مینیج کرے اپنے نمبر تو یہ ان کے لیے بھی میرا خیال ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ جس طرح جلد بازی میں یہ کام کر رہے ہیں اور یہ شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب ہم تو کر گزریں گے پھر اسیمبلی بھی توڑ دیں گے اور اس کے بعد ہم جو ای وی ایم الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے ذریعے جو الیکشن کروائیں گے تو وہ ہمارا آہ کیا کہتے ہیں اپنے اپنا الیکشن کروائیں گے اپنے طریقے سے الیکشن کروائیں گے لیکن بہرحال الیکشن الیکشن کمیشن جس مشین کو پہلے مسترد کر چکا ہے اب وہ آرڈینرز کے ذریعے وہ مشین نافذ نہیں ہو سکتی بلکل ایسے جیسے شو آف ہینڈ والا تھا سینیڈ میں کہ امران خان صاحب چاہتے تھے کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے وہ سینیڈ کا تو وہ نہیں ہو سکا تھا الیکشن کمیشن نے انکار کر دیا تھا سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی طرف بیجا الیکشن کمیشن نے کہا تھا جی نہیں سوری ہم یہ نہیں کر سکتے تو اب دوبارہ خان صاحب جو ہے وہ کچھ یعنی جو جلد بازی ہیں ان جلد بازیوں میں کچھ لوگ جو خان صاحب کے بہت قریبی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان جلد بازیوں کے پیچھے میسیجنگ کرنی ہیں وہ جو دھمکیاں ش اور دوسری طرف بتایا جا رہا ہے کہ جناب ہم اس طرف بھی جا سکتے ہیں اب آخر میں جی ہمارے جو مہرمان اپنی آرہ سے آگاہ کرتے ہیں ویڈیوز دیکھتے ہیں جاز احمد صاحب ہیں وہ کہتے ہیں جب تک پرزائیڈنگ آفیسر کو دھاندلی کرنے پر نوکری سے برخواستگی کے ساتھ ساتھ جیل کی سزا نہیں دی جاتی تب تک سرکاری ملازمین اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر کسی سیاسی پارٹی یا اسٹیبلشمنٹ کا علاقار بننے سے انکار نہیں کریں یہ تو بلکل سو فیصد چھیک بات ہے جی اسی طرح ہونا چاہیے کہ ایک سرکاری ملازم جو ہے وہ جب ایک ذمہ داری پہ ہے اور وہ بھی خاص تو ووٹ کی نگرانی پر اس کو جب رکھا جاتا ہے کہ بھائی سب سے بڑی امانت ہے ووٹ اس سے بڑی امانت نہیں ہوتی باقی پیسہ سونا یہ وہ اس سے بڑی امانت ہے سب سے بڑی امانت ہے ووٹ تو وہ ووٹ کی امانت میں اگر وہ خیانت کرے اور پھر وہ بچ جائے سزا سے تو پھر دوسری بار وہ اور بڑی خیانت کرے گ چاہے وہ کسی دباؤ میں کر رہا ہے چاہے کسی کے ساتھ محبت میں کر رہا ہے کسی پارٹی کے ساتھ سیاسی وفاداری میں کر رہا ہے جس بھی صورت میں کر رہا ہے اس کا حل یہی ہے کہ وہ سزا کا حق دار ہو آج تک میں نے میرا مجھے نہیں یاد میں جو بیس پچیس تیس سال جو شعور کے دیکھے ہیں الیکشن سم نے اس میں مجھے نہیں یاد میرا نہیں یاد کہ کسی کو سزا ہوئی ہو اس طرح کی کوئی ایک آدھ واقع ہے ایک آدھ واقع ہو دھاندلی کے الزام اتنے لگتے ہیں اور پھر ثاب بھرک بھی ہوتا ہے کہ ہوئی ہے لیکن دھاندلی کروانے میں ملوث جو لوگ ہیں کچھ گروہ کر لیتے ہیں کوئی سیاسی پارٹی کے لوگ جاتے ہیں وہاں جا کر ٹھپے شپے لگاتے ہیں ان کے ساتھ ان کے خلاف کاروائی ہونا ایک الگ معاملہ ہے لیکن ایک ریزلٹ چینج کر لینا نتیجہ ووٹ لوگ کسی کو دے رہے ہیں ووٹ نکل کسی کر رہا ہے اس عمل میں ملوث جو پرزائیڈنگ افسر ہو ریٹیننگ افسر ہو یا الیکشن کمیشن کے جو اسٹاف ہو جو بھی ہو وہ تو اگر سزا نہیں پائے گا تو دھاندلی نہیں رکے گی آغاز یہی سے ہونا چاہیے محمد شریف صاحب ہے وہ کہتے ہیں پاکستان مسلم ریگ نون کے تاہیات کا آیت محترم نواز شریف صاحب کا بیانیاں اپنی جگہ قائم ہے مگر چونکہ این اے ٹو فور نائن کے بکسوں کی حفاظت ایک وقتی ضرورت تھی کیونکہ سندھ حکومت سے خطرہ تھا کہ وہ جلا نہ دے یعنی وہ بیلٹ باکسز بیلٹ وہ جو تھیلے وہ نہ جلا دے یہ جو فوج کا مطالبہ کیا تھا مفت تب تک وہ ریکاونٹنگ ہو تب تک وہ پرمیزز کی نگرانی یا وہ ووٹوں کی نگرانی فوج اور رینجرز کے حوالے کی جائے تو یہ میاں نواز شریف صاحب کے نیریٹیو کے بالکل الٹ ہے بقتی طور پر ہی صحیح لیکن نہیں فوج کو ملوث کرنا اس عمل میں سیاسی عمل میں نہ صرف اس سیاسی عمل کو متنازع بنانا ہے بلکہ بزاتے خود فوج کے ادارے کو متنازع بنانا ہے فوج چاہے براہراس فوج ہو یا رینجرز ہو سیویلین ایڈنسریشن ہے الیکشن کمیشن ہے یہ وہ کریں تاکہ ان کے اگر وہ ملوث ہوتے ہیں تو پھر ان کو متنازع بنانا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہونا ان کو بھی نہیں چاہیے لیکن وقتی طور پر کیا ہوتا ہے بھئی وقتی کچھ نہیں ہوتا اصول اصول ہوتا ہے اصول مکمل ہونا چاہیے اور مجھے یقین ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اس سارے معاملے کے بعد اگر کبھی ان سے اس معاملے پر بات کوئی کرے گا تو میاں نواز شریف صاحب مفتا اسماعیل صاحب کی اس عمل کی مضمت خود کریں گے نواز شریف صاحب ا بیانیے سے نہیں ہٹے مفتا اسماعیل صاحب نے اپنے فائدے کے لیے ایک درخواست دے دی شاید خاکہ نباسی نے اگر مگر چون کے چنانچہ کر کے ان کی حمایت ضرور کر دی لیکن مجھے یقین ہے کہ نواز شریف صاحب نندہ کریں گے مضمت کریں گے اس عمل کی ان کو یہ عمل اچھا نہیں لگے گا جب بھی کوئی ان سے اس عمل پر سوال کرے گا اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ